چکنگونیا ایک وائرل بیماری ہے جو متاثرہ مچھر سے انسان میں منتقل ہوتی ہے چکنگونیا وائرس کی بنیادی ترسیل کا ذریعہ ایڈیز ایجپٹی مچھر ہے ان مچھروں کی پیداوار ٹھیرے ہوئے پانی کے ارد گرد ہوتی ہے یہ وائرس مچھر کے کٹنے سے متاثرہ شخص سے غیر متاثرہ شخص میں منتقل ہوتا ہے اس کی علامات خاص مچھر کے کٹنے کے بعد چار سے سات دنوں میں ظاہر ہوتی ہے اس کی علامات دنگی سے متاثرہ شخص سے مشابہت رکھتی ہے جیسے بخار، سوجن، چوڑوں کا درد، پیٹ کے نچلے حصے اور جسم پر سرخ نشان ہونا تھکاوٹ، متلی اور قیانہ اور کبھی کبار موں کے السر یا موں کا ذائقہ تبدیل ہونا بھی علامات میں شامل ہے اس کی تشخیص ایک خاص خون کے ٹیسٹ رٹی پی سی آر کے ذریعے ممکن ہے چکنگونیا میں جوڑوں کا درد کافی عرصے تک رہ سکتا ہے لہٰذا اس کا علاج درد کی دوائیوں سے کیا جاتا ہے جو وقتی آرام دے سکتی ہے اور باقی علامات کے حساب سے بھی دواؤں کا استعمال کیا جا سکتا ہے عام طور پر مریض کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا چکنگونیا وائرس کے خلاف کوئی ویکسین یا دوائی موجود نہیں ہے اس بیماری میں زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کریں اور آرام کریں اور احتیاطی تدبیر اختیار کریں جیسے طلوع افتاب اور غروب افتاب سے پہلے دروازے کھڑکیاں بند رکھیں حفاظتی لباس پہنے یعنی پوری آستین کی شرٹ، لمبی پتلون اور موزے جوتے پہن کر رکھیں پانی کی ٹینکی، بالٹی، ڈرم یا کنستر جس میں ساف پانی ہو دھاپ کر رکھیں دروازے، کھڑکیوں اور روشن دانوں پر جالی لگوائیں سوتے وقت مچھر دانی استعمال کریں مچھر کو دور کرنے کے لیے کوئل، میٹ اور ریپیلنٹ یا مچھر بار سپری کا استعمال کریں مزید معلومات کے لیے اپنے قریبی لیاقت نیشنل ہسپیٹل کے آؤٹریچ سروس سینٹر سے رابطہ کریں